پربنی اپڈیٹ نیوز کے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو تو ہم آج آپ کو روبرو میں ایک ایسی جانی مانی شخصیت سے کروائیں گے روبرو جنہوں نے اپنے فن سے اور اپنی جو خدمات ہے جو سماجی خدمات ہے کہ وہ ہر دھرم ہر ذات ہر مذہب کو ماننے والے ایسے لوگوں کو ایسے بیماروں کو انہوں نے شفا دی ہے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا دی ہے جو قرآن کی چند آیاتوں کو پڑھ کر ایسے 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 مرز کو انہوں نے ٹھ بات دیا تھا تو میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ایس دی سید ٹپو سلطان ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی تمام دیش میں اور دنیا میں بھی عورت کا نام روشن کیا ہے تو سید ٹپو سلطان جو ڈاکٹر بھی ہیں پیشے سے جن کی جو ڈگری ہے این ڈی ڈی ایچ بھی ہے وہ اور ایم ڈی بھی ہے تو کافی ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی ہم انہیں سے جانیں گے ان سے بات کرتے ہیں سید ٹپو سلطان بابا سے جنہوں ہوں نے یوٹیوب میں جو چینل انہوں نے بنایا تھا ٹپو بابا کے نام سے تو وہ کافی مشہور ہوا دیش اور دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور جس کے لگ بھگ آج سبسکرائبر ایک لاک کو کراس کر چکے ہیں تو اس کی اچھیومنٹ کو دے کر یوٹیوب نے ان کو ایک ریوارڈ آوارڈ بھیجا ہے کریئر سے بھیجا ہے کیونکہ لاک داؤن اور کیونکہ اس دور میں تو ہم آج یہ جو اچھیومنٹ ہے اس پر بات کرنے کے لیے یہاں پر آئین ہے سید ٹپو سلطان بابا کے ا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواجات ہے اس طرح رہا ہے اور بہت بہت مبارک آپ کو جو یہ یوٹیوب کی جانب سے یہ جو اخری چویں بنا چاہوں گا کہ جو یوٹیوب کا جو چینل منا تا اس کے اوپر جو جس طرح سے آپ الناس کرتے ہیں بیمانوں کا ایسے رموٹیتر جن کے اوپر جن اشکرک اے جن اس کے جو خسرات ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ نے کیا اور آپ کو کیا لگا کہ یہ چینل کے مدہم سے لوگوں کو باتایا چاہیے اور یہ بتانے کے بعد آج سبسکرائبر دیکھ لکھ کے اوپر سکے گئے جس کا عوارڈ بھی آپ کو میرا یوکیوب کے لیے تو اس کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں الحمدللہ کیا بلتے تو سب سے پہلے میں نے جب چینل بنایا تھا میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی سب جو لوگ پریشان ہیں اور بہت سارے لوٹے رہے بڑھ گیا لے جگہ جگہ پر لوٹ رہے ہیں وہ لوگوں جنتا کو بے اخب بنا کر بہت ساری داستان ہے تو اس لیے میں نے جو سب سے پہلے چینل بنایا تھا ہسے ونیئر بیک ایک سال پہلے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر فائز ملے تو آپ کا دیکھ کے کسی اور کو مرے کسی اور کا دیکھ کے کسی اور کو ملے اس کا مقصد یہ تھا تو بڑھتے 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 اتنا چلا گا آگے کہ الحمدللہ آج ایک لاکھ سبسکرائب کے کڑے کو پار کر گیا اس کے بعد میں یوٹیوب نے یہ آئیوارٹ کو بھیجا ہے میرے پاس میں سموانیت کیا الحمدللہ تو الحمدللہ یہ آئیوارٹ ملا ہے اللہ کا ملا ہے اللہ کا ایسانے کے خدمتیں خلق کرنے کا کیا بلتے تو ان کو ان کے حساب سے بھیجے ایک لاکھ سبسکرائب کا کڑا پار گئے کر گیا بل کر اور میں نے کوئی ایسا دنیا کو کچھ جو بھی داستان چلی یہاں پر سب لائیو تھا سب دنیا نیکی سب نے اپنے آنکھ سے دیکھے اور آج بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ سکتے سب لائیو کہ یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کی طاقت سے کیسے جن شیعاتین اور جادو ٹونا تھر رہا تھا ہے خدا کی حدرت سے اس لیے میں بار بار سب سے یہی کہتا ہوں کہ عبادت کے رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ایک دوسرے سے حسد جلن مت رہو جب تم حسد جلن نہیں رکھوں گے تو پھر ایک دوسرے پہ جادو ٹونا سے ہو جو بھی داستانی سب نہیں ہوں گی سب سکوم سے رہیں گے بہت کرے کے چلیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ وڑا آیا کھل کر دیکھتے کیا ہے اور یہ امریکہ سے پہنچائے یہ یوکوب کے طرف سے یہ ہے تھانک یو تھانک یو very much the great opportunity give us everyone all my supporters and the youtube team and all my supporters thanks again میں سب کا تہہل دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سپورٹ کریں بیجے کریں جو بھی الحمدللہ آج یہ ایک لاکھ کا اکڑا سبسکرائب کا پار کر گیا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اس سے پوچھو جس کا چینل ہوتا ہے کہ سبسکرائب کا اکڑا کائسا بڑھتا ہے وہ دھی میں سیلو سیلو مگر بھائی ترے کے الحمدللہ بہت جلدی ہٹ کر گیا ہمارا ایک لاکھ کا اور یہ یوٹیوب نے خود بھیج کر دیا سامانی ہوتا ہے سامانی ہوتا ہے اسے پہ سامانی ہوتا ہے یہ ہے بارے ہو اور پاسنگ ون لاکھ سبسکرائب یوٹیوب اور یہ جو سٹیفکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیفکٹ کے اوپر بھی سی او کے سائن ہے یوٹیوب کے جو سی او رہے ہیں یہاں پر لکھا بھی آسو شامل یہ پربنی شہر کے لیے بھی بہت ہی پربنی شہر کے لیے بھی بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ آج پربنی کا نام پورے دنیا میں ہو گیا الہمدللہ سے اور یہ جہاں سے اوڑ آیا امریکہ سے آتا ہے ڈائریک ہو کر تو آج پورے دنیا کیا بولتے تو پربنی کا نام بہت ہی فیمس ہوگا الہمدللہ اور کسی کو آیا ہوں گا یہ پربنی کے اندر مجھو تنا تو پتا نہیں جنرلسٹ آپ لوگ ہیں تو اگر آپ نے گولڈ بھی لگا دس ہزار رو پچاس شیئر بولتا ہوں اس کے ساتھ سے ایک شیئر بھی تو پولا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہے گا اور آپ بہت اچھے شیئر بھی بہت اچھا سیئر بھی اچھا سیئر اس کے بارے میں بہت آئی 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 وارڈ تجھے تو پانا سب کی خواہش ہے لیکن یہ یوں ہی ملتا نہیں کسی بازار کی گلیوں میں لیکن یہ یوں ہی ملتا نہیں کسی بازار کی گلیوں میں جب محنت اور قسمت رنگ لاتی ہے اس قیمتی آئی وارڈ کو گھر لے آتی ہے ہم ایک لاکھ پچیز نا رو مجھے ایک لاکھ پچیز نا رو یہ جو ہم اس پہ جو ہم تو سے ٹکو بابا آپ مزید اس کے بارے میں ہم ہم تو اور معلومات دے سکتے ہیں جس میں جیسے یوٹیوب پر جو آپ کے جو سبکرائبریں ایک لاکھ پچیز نا رو پہنچ چکے ہیں لیکن جو جو پروگرام جو کارکرام پر آپ کے چینل کے معجم سے بابا ٹکو بھی جو پروگرام پر چلا کے تھے وہ اس میں کیا ہوتا تھا جیسے کہ ملاج کے بارے میں معلومات دیجی یا کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں مزید آپ کیا بتا سکتے ہیں دیکھئے اس کے بارے میں تو ایسی داستان ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے تھے جو بھی پریشان ہیں چاہے کوئی بیماری سے پریشان ہیں چاہے کوئی اور اس پر کوئی کچھ جادو کرنی کا اوٹال کچھ اگر کردی والا ہوں ہوں گا اصل بات تو یہ ہے کہ educated لوگ بلتے ہیں ہم یہ بات کو مانتے نہیں مگر میرے ویڈوں کے اندر یہ بھی دیکھ لو آپ کہ بڑے بڑے ڈاکٹرہ بھی آئے والے بڑے بڑے educated لوگ بھی آئے والے بات میں انہوں نے یہ کہے کہ ہاں ہم پہلے نہیں مانتے تھے جب ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھے تو ہم نے مانے داستان جب ہم پہ بیٹی تو پتا چلا تو یہ جو بھی پروگرام چلتا تھا تو الحمدللہ پورا لائیو تھا اور بہت سارے اندر ڈائریک لائیو پروگرام ہے اس کے اندر میرے دیکھ لو اور کہ کوئی ایسا بول نہیں سکتا کہ ایسی داستان ہے یا کچھ جھوٹ ہو سکتا جھوٹ اور بنیاد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک ویڈو جھوٹا ہو سکتا دو ہو سکتا سوال سے سپڑوں سے ویڈو یوٹیوب پر پڑے آلے وہ تو کوئی لائیو اور جھوٹ تو نہیں ہو سکتا لائیو اس کے لئے آپ خود دیکھ کر خود جسٹیفائی کروٹنے حساب سے اور جب اسٹارٹنگ کر رہے تھے ہم نے تو اسٹارٹنگ میں ایسا تھا کہ لوگ آتے تھے میں تو بہت پہلے بچپن سے الحمدللہ علاق چلتے تھے بچپن سے لوگ میرے پاس میں آتے تھے دعا پانی کو اللہ نے ایسی داستان رکھیا ہے اللہ کے کلام کے اندر کہ اللہ کا کلام سب کے واسطے رحمت بنا کر اتار ہے اللہ ہے سب کے واسطے فائز رکھ اللہ ہے اس کے اندر اس لئے تمہاں کو بولے اللہ کی پڑھو اور اللہ کا کلام ایسا کوئی مسلمان کے واسطے ہی نہیں اترے اللہ ہے اندو مسلم سی کسائی ہر ذات کے واسطے ہر دھرم کے آستے اترے اللہ ہے کلام الہی تو بس وہی کلام الہی میں نے پڑھا اور اللہ نے میرے زبان میں ایسا تاثیر دیا کہ آل رسول اللہ علیہ ہونے کے وجہ سے کہ ساری دنیا کو میرے حسن اللہ نے فائز دے کر بتایا اور میں نے کبھی بیٹ کر دعوی دعوی نہیں کیا کہ تم پر انہوں نے کرے تم پر موں نے کرے جو بھی لوگ آتے تھے تو وہی لوگ کیا بولتے تو ان کے ہی آنگ میں کوئی شئے حاضر ہوتی تھی جو ان کو پریشان کرتی تھی وہ شئے حاضر ہو کر سب خبول دیتی تھی سارا لائیو ہے الحمدللہ سے ہر چیز میں نے کبھی ایسا دعوی نہیں کرا تمہارے اندر یہ ہے تمہارے اندر ہوئے کچھ نہیں میرا کام ہے سری پڑھنا اور پڑھ کے اللہ کے کلام کو جو بھی چھے وہ حاضر ہوں گی سامنے اور وہاں حاضر ہونے کے بعد وہ ہی خود اکسپلین کر آئیں گیا ہر چیز کہ کون دعلا تھا کیا دعا تھا اور وہ لوگ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ میں نے سوسائٹ کرنے سے بچایا اللہ کی فضل و کرم سے ہندو مسلم سیکس آئی میرے ویڈوں میں دیکھ لوگ کہ انہوں نے کئی بار سوسائٹ اٹیمٹ کرے بھندے ڈالے بنکو پہ ڈالے گھر کے سامنے کے جھاڑوں کے رسیوں پہ ڈالے ویڈوں میں بولتے بھی ہے وہ خود شیاتین ان کے آنگ میں آگے میں تو کبھی نہیں بولا اور وہ بولتے تھے کہ ہمیں کو پوری مار دینے والے تھے ایک بار بچ گا دو بار بچ گا مکسرن کر کے مار نال تھے مگر جب میرے پاس ملائے الحمدللہ سارے باتیں کھلے وہ کوئی انہوں نے جو بھی وسوس سے آتے تھے لوگوں کے دماغ میں جو بھی ڈپریشن کے اندر جا کے سوسائٹ کرنے خوش کرتا تھا کوئی ڈپریشن نہیں رہتا تھا وہ یہاں پر اس کے ہی آنگ میں کوئی شائع جو بھی داستان تھی سب کھلے عام سامنے آ کر سب رفا دفا ہو جاتا الحمدللہ سے اللہ کے کلام کی طاقت سے میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں نے طاقت دکھایا ساتو زمین ساتو آسلام آن میں سب سے اول طاقت اللہ کی اور اس کے کلام جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں جیسے پوری دیش اور دنیا میں کافی کرونا وائنس میں ہاتار مچایا ہوا ہے اور اس سے مہماری مہماری کو لے کر آج کوئی دنیا پریشان ہے تو اس کے لیے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جانتا سے کیا کہنا چاہیں گے جیسے کہ آپ تو جو روحانی علاج ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جیسے سیطان جین بود جیسے چھوڑیں یہ جو ہوتے ہیں یہ جس پر گزرتی ہے امی کو معلوم ہوتا ہے کہ کمی تکلیف ہیں کیا پریشانی ہیں لوگ کافی اس پر یقین نہیں کرتے لیکن یہ جو گورونا وائرس ہے اس کے بارے میں نہ تو ابھی تب کوئی علاج آیا ہے نہ کوئی دھوا بنی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے اچھے بھی ہو رہے ہیں مر رہے بھی ہیں تو اس کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جانتا ہے دیکھئے اس کے بارے میں میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زمین والوں نے آسمان والے خدا کو بھول گئے تھے زمین پر جگہ جگہ خدا بن کے بڑھ گئے تھے اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھ رہے تھے تو آسمان والے خدا نے پھر ایسا کر آلم کہ سب کو ایک پڑھری بلا کے کھڑے کر دیا بہت باٹھ دیئے تھے اور غریبوں کو ظلم حد سے زیادہ گزر گا تھا جو مظلوم ہے اس کو قیبت تو اتنا ظلم دیا جارہا تھا کہ جس کی حد نے طاقتور انہیں ظلم حد سے گزر 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 دیئے تھے پھر اوپر والے نے ایسا کرا کہ اصل خدا کونے ہوں بتانے کے لیے پھر کرونا بھیج دیا اور اس کو ایک شیر میں بتانا چاہوں گا میں سچائی اگر ہو بہو ہو تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی تمہارا دب دبا تمہارے زندگی تک ہے ورنہ کسی کے خبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی اب آیا نا سمجھ میں اصل بادشاہ کون ہے اور میں سب سے پہلے تو ایک بات بلوں گا پرشاہ سن سے کہ پربنی زلہ کلیکٹر دیپک موڑی کر سر اور ایس پی کرشنکان سر یہ لوگوں نے اپنی ڈیوڈی بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھے طریقے سے نبائی اور آپ نے ایسی سرویس دی کہ ہر بخت آپ نے کیا بلتے تو سرویس کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے جان کو ڈاؤ پر رکھ کے جنتا کی خدمت کرے عوام کی خود کے زندگیوں کے بارے میں نہیں سوچے وہ لوگوں نے اور ہاں اتنی خواب ہی لیتے ہیں ان کے اندر کہ وہ دیپک موڑی کر سر کے ٹیم نے اور دیپک موڑی کر سر کلیکٹر صاحب نے بھی بہت ہی اچھا خدمت انجام دیے اور کرشنکاند ایس پی سر انہوں نے بھی بہت ہی ان کے ٹیم نے بھی پولیس پرشاشن نے بہت اچھے طریقے سے ہم کو گائیڈ کیا بہت اچھے طریقے سے ہمارے خدمت انجام دیے شوشل سرویس کا بہت ہی اچھے طریقے سے کراہ سب سے اور جنتا سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ کے جو آپ کے لیے انسٹرکشن آ رہے ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے فالو کرو گورنمنٹ آپ کی دشمن نہیں ہے آپ کے اچھے کے واسطے آپ کے بھلے کے واسطے سوچ رہے ہو جو بھی ہاتھ دو موں کو ماس لگاؤ ڈسٹینس سوشل ڈسٹینسنگ رکھو بیچ میں یہ آپ کے بھلے کے لیے بول رہے ہیں اور پولیس پرشاشن کبھی برا نہیں ہوتا کیونکہ پولیس اگر بری ہوں گی تو تم لوگ رات میں چین سے سو نہیں سکتے وہ رات بھر باہر جکتے ڈیوٹی دیتے تو تم لوگ آرام سے گھر میں سو سکتے وہ لوگ رات بھر ڈیوٹی دیتے بول کر تم لوگ آرام سے سوتے اور دن میں اگر تمہارے لیڈیس یا کوئی بھی تم بھی خود بھی جور لری اگر پین کے پھرتے تو پولیس ڈیوٹی کرتی بولکہ تم آرام سے پین کے پھر سکتے چور اچھکے ڈاکوان تمہارا چھن کر تم پہ حملہ کر کے لیے بھاگ جا سکتے ان کا ہی پرشاشن کا ہی کیا بولتے تو بہت بڑا سوسائیٹی کے اندر رول ہے جو سوسائیٹی سب چین سے جیتی ہر لوگ تو وہ مکنی لیے میں پھر ٹھینکس آگین دیپاک ممڑکر سر اور کرشن کانت ایس پی سر لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے خدمت انجام دیئے ان کا میں تہہی دل سے شکریات کروں گا اور جنتہ کو بھی بولوں گا دیش کے اقوام کو کہ صحیح طریقے سے گورنمنٹ انسٹرکشن فالو کرو گورنمنٹ تمہارا بھلا سوستی ہے بول کر ہی گورنمنٹ اور رہی بات قرونہ کی یہ جو ہے تو یہ آج تک اس کی نہ دوا بھی نہ گتا کہ آزا بی الہی جب پھر جو بے خوابو ہو جاتا پھر اس پر برو پر وہ خوابو پر لگا ہم کس نہ جانتا ہو اوپر والا وہ سب اللہ کا آزا بے اس پر سے اندازہ لگا لو کہ اس بارے میں اس موسم میں اس یئر میں بارش کی تیوری کرونا جواگا کرونا آنے کے ساتھ ساتھ میں ٹڑےوں کا آزاب آیا آزاب الہی قرآن کے اندر خود ہے فیرون پہ جب آزاب فیرون کو گیرہ گا تھا نو آزابوں میں الگ الگ قسم کے جس میں سے ٹڑڈوں کا بھی آزاب تھا وہ بھی ہمارے دیش پہ نازل ہوا اس بات کرونا نہ دیکھنے والی چیز میں بھی ٹکو بابا ناسٹ میں آخری سوال کیا کیا آپ کہنا چاہیں گے تمام جو آپ کے سبسکرائب ہیں جو ایک لاکھ کو پراؤس کر چکا ہے آپ جس کا آج ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پرابنی کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے کیونکہ یوٹیوب کے طرف سے یہ اچھو میں آپ کو ملا ہے تو چاہ میں اسے دینا چاہیں اللہ الحمدللہ ٹھانکس ٹو اگنس ایوری ون یوٹیوب ٹیم and all my supporters subscribers میں سب کا تہلیل سے شکریہ آدھا کروں گا اور دیکھو میرا مقصد یہ نہیں تھا یا ایوارڈ لینا یا ایوارڈ مجھے ملنا میرا سبسکرائب کا کڑا ہٹ کرنا یہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے چلو میں تمہاں کو ابھی چالنج کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ویڈو ہے وہ سارے ویڈو دیکھ لو میں نے کوئی ویڈو کے اندر ایسا بولا نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرو میرے چینل کو لائک کرو میرے چینل کو شیئر کرو بابا ٹیو والے چینل کو میں نے کبھی نہیں بولا کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہر وہ دھرم والا ہر وہ ذات والا کیونکہ یہ سوفیزم ہے یا کوئی ذات دھرم دیکھانے جاتا سب کو ایک سمان اللہ کلام سے فائز دیا جاتا تو دیکھ لو میں نے کبھی ایسا نہیں بولا کہیں پر بھی کوئی میرے چینل ویڈو کے اندر جو میں نے بابا ٹی کو نام کے چینل پر دالے آلے وہ ویڈو میں ایک بھی میں نے ایسا نہیں بولے آلے سے ملائے دیل کو چینل میں ڈاپسکرائب کرو لاک کرو شیئر کرو نہیں اس لئے انہوں نے یہ بولا میں کیونکہ میں خدمت کر رہا بولنے کی ضرورت نہیں ہے خود با خود جب آپ کو فائز ملیں گا آپ کا دیکھ کے کوئی اور آئیں گہ تو آپ خود با خود اس کو سبسکرائب کریں اور آپ خود با خود اس کو آگے فاروڈ کریں گے کیوں فاروڈ کریں گے جب آپ کی ناصور بنگے والی تقلیف دور کر دیں گا اللہ فر آپ کا دل خود با خود شیئر لائک کرنے بجاتا نا میں کیوں بولا میں نے کبھی نہیں بولا اور میں اگر بولتا تھا تو میں جھوٹا ہوتا تھا میں جھوٹا ہوں میں کوئی غرض ہی نہیں ہے سب باتوں کی صرف میں اللہ کے کلام سے فیض دینے کے لیے بٹھا ہوں سب کو اور بس یہ ہی کہوں گا میں جتنوں نے بھی کرے سب کا میں شکریہ آزا کروں گا اور یہ سب تمہارا آئی وارڈ ہیں میرا نہیں ہے اور میرے لیے نہیں ہے یہ اتنا بڑا جو سمال ملا جو بھی پربنی کا آج نام پورے دنیا میں روشن ہوا تو یہ میرے وجہ سے نہیں تمہارے وجہ سے ہوں میں نے کرا خدمت اللہ دیں گا اس کا جزائے خیر وہ اللہ سے لوگا میں بندہ کیا دیں گا بندے کا دیا سرطہ نہیں اللہ کا دیا پورتہ نہیں اور یہ عام جنتہ کا عوام کا تم سب لوگوں کا جتنے بھی ان کو سپورٹ کرے ان کا ایوارڈ ہے میرا کیا ہے اس میں تو یہ بات کی نہیں سمجھ کے چلو کہ میں نے جو بھی کرا صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرا اور میں اللہ سے جزائے خیر لوں گا بندہ کیا دیں گا چاہیے ٹھیک ہے میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دل سے تہہ دل سے پھر سے تھانس اگینس ایوریون یوٹیوب سپورٹ ٹیم یوٹیوب ٹیم اور سبسکرائیبر سپورٹر سب کو اور ہمارے دیپک ممڑکر سر کلیکٹر زلہ کلیکٹر اور ہمارے ایس پی کرشنکان سر یہ لوگوں نے بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھے طریقے سے لوگ ڈاؤن میں خدمت انجام دیئے ان لوگوں نے خود کی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی سرویس دیئے انہوں نے آئی سی سرویس دیئے چوبی سو گھنٹے لوگ ڈاؤن میں سرویس دیئے اور بہت ہی خوب طریقے سے ہر گھر گھر تک انہوں نے کیا بلتے تو پہنچے خدمت انجام دیئے گریبوں کو کیا بلتے تو سپورٹ کرے بہت ہی اچھے طریقے سے بس ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن میں انہوں نے ہمارے شہر کو بہت اچھے سا سمالے یہ تھے سید ٹیپو سلطان بابا جو جن کا نام آج پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یوٹیوب نے ان کو آج ایک اچومنٹ کے لیے جو ایک لاکھ اکیس ہزار ان کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں بابا ٹیپو چینل کا جو نام ہے ان کا یوٹیوب چینل ہے جس پر روحانی اداجات کیا جاتے ہیں کافی دوسرے بھی علاج کرتے ہیں ڈاکٹر ایس ڈی ٹیپو سلطان جو ان کے اور دوسرے بھی جو آئیوریت ہومیوپیتی کی بھی ان کے پاس علاج ہوتے ہیں لیکن جو روحانی اداج ہوتے ہیں اور جس علاج کے چپتے آج پوری دنیا میں پربھنی کا نام روشن ہوا تو ایک بار پھر سے وہ پربھنی کی جو کہاوتیں وہ سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جگہ جرمنی بھارتہ پربھنی تو پربھنی کا نام آج ٹیپو بابا کی وجہ سے پوری دنیا میں روشن ہوا ہے یہ بات ماننے ہوگی کیونکہ یہ جو سرٹیفیکٹ ہے یہ آیا ہے یوٹیوب کی جانب سے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے سی اے او جو یوٹیوب کے سی او ہے سوسان واجکی کی ان کا سائن ہے اور یہ یوٹیوب کا سرٹیفیکٹ ہے اور یہ جو ہے ٹاپی آپ دیکھ سکتے ہیں بابا ٹیپو کے نام سے ہے اور ایک لاکھ سپرائیبر ہونے کی وجہ سے یہ ملی ہے تو اس کے بعد پھر گولڈن ہے رو بھی ہے تو ہم دعا کریں گے کہ ان کو آگے بھی ان کی خدمات کو ایسے ہی پوری دنیا میں سرائے جائے اور جو جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ان کو یہاں پر بابا ٹیپو کے پاس جو ان کا یہاں پر جو علاج کرنے کا طریقہ ہے فری آف کاسٹ ہے ہر ذات ہر دھرم ہر مذہب والوں کے لیے یہاں پر ان کے دروازے چوبیس سو گھنٹے کھولے رہتے ہیں اسی کے ساتھ ٹیپو بابا کا جو ہے تو سید ٹیپو سلطان اسلامیک ٹرسٹ بھی ہے جو کافی وہ بھی کام کرتے ہیں سماجی خدمات بھی کرتے ہیں وہ ایسے ہی فری لنگر بھی چلتا ہے یہاں پر ہر ذات ہر مذہب کے لوگوں کے لیے فری میں یہاں پر جو ٹین ٹائم کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے وہ بھی پورے طرح سے شد شاہ کا ہری ہوتا ہے تاکہ ہر مذہب ہر کھرم والوں کو وہ کھانا کھلایا جا سکے وہ بھی یہاں پر کام کیے جاتے ہیں تو کافی اچھی خدمات یہاں پر ٹیپو بابا پربانی میں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ چینل کے معجم سے پوری دنیا میں ٹیپو بابا کا نام پہنچا ہے اور پربانی کا نام پہنچا ہے یہ پورے مہاراستہ کے لیے کافی فخر کی بات ہے کافی مبارک بات دینے والی یہ بات ہے کہ یہ نام آج پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے پربانی کا ٹیپو بابا کی وجہ سے پربانی اپ ڈیپ نیوز کے لیے پربانی سے میں کلیم خورس ہوں